جادو کیا تو علاج کے لیے کرتا ہے چوتھی جو چیز ہے وہ کہانت کہانت ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم تھوڑی تفصیل میں دیکھیں گے چونکہ اب جادو کی قسم میں اور بہت قریب ہوتی ہے کہانت جادو سے جادو کی قسمی ہوتی ہے اور بہت نزدیک ہوتی ہے کہانت کیا ہے کہانت کا معنی ہوتا ہے فطلباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اور فنماتے ہیں کہانت سے مراد علم غیب کا دعویٰ کرنا کہانت سے مراد کیا ہے علم غیب کا دعویٰ کرنا کسی کے پاس آپ گئے کل میرے ساتھ کیا ہوں گا تو بولتا کل تمہارے ساتھ اچھا ہوں گا وہ علم غیب کا دعویٰ کر رہا ہے اس لئے کہ کل کیا ہوں گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہانت کا معنی ہے کسی انسان کا علم غیب کا دعویٰ کرنا کل کیا ہوں گا زمین کے نیچے کیا ہے آسمان کے اوپر کیا ہے اس کے دل میں کیا ہے اس نے کیا سوچ رہا غیب کی باتیں ہیں نا ساری سے زمین میں کیا کسی کو بتایا گیا کوئی بتا سکتا زمین میں کیا ہے نہیں کہانت ہے یہ غیب کی باتیں ہیں تو کہانت کیا ہے علم غیب ہونے کا دعویٰ کرنا صحیح بخاری کی روایت ہے ماہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہانت کیا ہے کہانت کیا ہے تحصیل فرمایا یہ محض لغو ہے فالتو بات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ لغو ہے پھر انہوں نے کہا ان لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی باتیں بتاتے ہیں وہ کہانت کرنے والے کو کہان کہتے ہیں وہ کہان ہمیں ایسی باتیں بتاتے ہیں جو کبھی سج بھی ہو جاتی ہیں مطلب وہ لوگ کبھی کبار ایسی چیزیں بتاتے ہیں ہم کو جو ریل ہو جاتی ہے سچی ہو جاتی ہے تو اس کا کیا یہ تو ٹھیک آپ نے کہتے ہیں لغو ہے فالتو ہے لیکن کبھی کبار ہم کچھ باتیں ایسی بتاتے ہیں جو سچی ہو جاتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ کلمہ حق ہے جس کو جن اچک لیتا ہے پھر اپنے دوست کاہن کے کان میں ڈال دیتا ہے پھر وہ اس کے ساتھ سو چھوٹ ملا کر سامنے والے کے سامنے بیان کر دیتا ہے ایسی ہوتی کہانت سمجھ گیا کہانت لغو ہے فالتو کام ہے وہ کہا یہ کلمہ حق ہے اب یہ کلمہ ہے کہاں سے ملتا پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں جنوں کی اور شیطانوں کی رسائی ہے پہلے آسمان تک جا سکتے ہیں کہاں تک جا سکتے ہیں پہلے آسمان تک ہم نے جنوں کی دنیا میں تفصیلات دیکھی تھے تو جب فرشتوں کو اللہ کوئی حکم دیتا ہے تو فرشتیں آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں اللہ نے کیا کیا اس کے ساتھ تو بلتے ہیں اللہ نے آج اچھائی کا فیصلہ کر دیا برائی کا کر دیا اولاد کا کر دیا جیت کا کر دیا ہار کا کر دیا فیل اور پاس کا کر دیا کامیابی ناکامی کا کر دیا پیسے ادھار ملنے کا کر دیا اس کے کی ہو جائیں گا اس کا تو فرشتیں آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں ایک دوسرے سے باتشیت کرتے ہیں تو یہ شیطان کی رسائی ہوتی وہاں تک یہ جا کر کیا ہے وہ اتنا کلمہ سن لیتا کیا جیت ہونے والی ہے اور نیچے والے جن کو بکتا وہ نیچے والا اس کی نیچے والے وہ نیچے والا اس کی نہیں اس کے نیچے جنوں کیسی صفوں میں جاتے ہو اس کے نیچے اور آخری جن آکے کاہن کی کاہنیں بل دیتا جیت ہونے والی اب کاہن کیا کر لیتا اس کو معلوم ہوگا جیت ہونے والی اب یہ کیا بولتا آپ سن نے کہا رہا سو جھوٹ ملاتا اس کے اندر ہو تو کاہن کیا کرتا اب اس کو معلوم ہوگا جیت ہے بہت مشکل ہے جیت تف کیا کرنا ہوں گا بابا اس کے لئے میں تو کچھ لیتا دیتا نہیں یہ تو کوئی بھی ماشاءاللہ کوئی بھی لیتے دیتے نہیں جتے کہیں جادوگر ہے کوئی کچھ لیتے نہیں میں تو کچھ لیتا دیتا نہیں لیکن کیسا ہے وہ عملیات کے لئے کچھ چیز ضروری ہے چار بکرے ہٹے کٹے اگر جو راجستانی رہے جن کے کان پانی میں ڈپتے تو زیادہ اچھا ہے اور دو ڈھائی لاکھ سے کم کے نہیں تو اب آدمی کی حیثیت جو ہے اس کے علاوہ الٹھے پر کی مرغیاں لگیں گی کالی کالی اور اس کے علاوہ پڑباغل اللو اور چیتے کی کھال اور شیر کا جو ہڈی اور فلاں اور فلاں اب یہ بہتا ہے میں کہاں سے لو جنگل میں جانا پڑیں گا اس کے لئے سارے چیزیں تو کوئی بات نہیں آپ جو ہے میں تو کچھ لیتا دیتا نہیں یہ اسسسٹنٹ ہے ہمارے بیٹے لانا حساب کر کے پورا ان کو دے دینا میں تو نہیں لیتا سب اللہ کے لئے کام ہوتا ہے وہ حساب کر دینا آپ ایک ڈھائی لاکھ روپی دیجئے ان کو آپ کا ہو جائیں گا میں کل بہت رات میں محنت کروں گا اور محنت کرنے کے بعد انشاءاللہ کچھ ہوں گا اس کو معلوم ہو گیا وہ کل ماہ حق جو فرشتے بول رہتے سن لیا تھا آپ اس نے ملایا نینے انہیں جھوٹ کیونکہ اس کو آپ کی سیکلوجی سے کھیلنا ہے سیدھے کام تھوڑی کرنا ہے اس کے لئے تو بیٹھا ہے وہ کمائی کے لئے پھر ہی دھوڑی کام کر رہا ہے کسی کے لئے تو اب اس نے ملایا نینٹی نین لائس جھوٹ اس نے ملایا ہے آپ قبول دیا اب کل نتیجہ کیا آیا جیت مہان ہے بابا جیت آ دیا آپ نے بہت مشکل تھا بیٹے بہت مشکل تھا پوری رات ایک ٹانگ پہ سیدھے پیر کے انگوٹے پہ کھڑاوا تھا تب نتیجہ آیا یہ مزاق نہیں ہے اگلے الیکشن سے پہلے پہلے تیاری کر لو ٹھیک ہے میں تو کچھ نہیں لیتا پہلے بول دیا تھا میں نے تم کو لیکن ان سے مل لینا دس بیس لاکھ پہلے جمع کر دینا حساب سے میں بہت بہت مشکل ہوتی بھائی اب تو بہت کے ٹائم بیاتے کر دیا میں آگلی بار نہیں ہوں میں اتا آسان نہیں رہتا کلمہ حق سمجھ رہے آپ اب اس نے کچھ تو بھی بھائی میرا بچہ پاس ہوں گا فیل ہوں گا کہیں نے کرایا کہانت شیطان نے آیا جو کلمہ حق چل رہا تھا فرشتوں کا لے کر اب وہ آنے کے بعد جو ہے شیطان آگیا کلمہ حق لے کر اس کے باہر بگ دیا اب ملا دیا اب اس کو معلوم ہے کہ ناکامی ہے دیکھ دیکھو بیسا مشکل تو دیکھ رہا یہ بھی لیکن میں کوشش کر سکتا لیکن پکا نہیں بولوں گا چونکہ لینا تو دونوں سے نا اس کو پکا نہیں بولوں گا لیکن اس سے کم لیں گا بچوں کی معلوم اس کو ویسی تکلیف رہنگی کل ناکامی پکا نہیں بولتا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے اب بلتا رہے بھائیہ کچھ بھی کر تو کوشش کر بس میں تو کچھ لیتا دیتا نہیں تم کو تو معلوم سوال اللہ کے لیے اپنا کام ہے وہ ذرا کچھ سامن لانا پڑتے ہیں جو کہ میں کو وہ سب کرنے کے لیے جو پورا عمل عملیات لگتے ہیں تو وہ آپ زافران وغیرہ اس کے اس کے لیے بیس پچھے زور پر وہاں دے دیجئے میں کوشش کرتا ہوں اب کل لٹی جا کے آیا ناکامی میں نے تو آپ کو پہلے ہی بولا تھا وہ مشکل ہے پھر بھی وہ زیادہ ناکامی تھی 35 تک تھا میں نے 40 تک لیا کھیچھ کے اس کو کیا تمہارے ناکامی بہت بری ناکامی تھی زیادہ کٹی تھی چار سبجیک میں فیل ہونا تھا دو کروایا میں نے پھر بھی رات بھر بیٹا وہ کرا خوش کیا پہلے اس کو گیا ریپورٹر بیٹا سب چینج کر کے آیا ہو معاملی نہیں دونوں طرف سے لینا ہے چونکہ اس نے آپ نے کیا فرما رہے ہیں وہ ایک کلمہ حق کو لے کر سو جھوٹ ملاتا ہے اور ہیومن سیکلوجی سے کھیل کرتا ہے اسی کو تو کہانت کہتے ہیں کہان ایک کلمہ حق لے کر باقی ہیومن سیکلوجی سے کھیلتا ہے نفسیات ٹھیک ہے تو یہ ہوتی کہانت ٹھیک ہے اور جو ہے اس کے تعلق سے ایک عالی میں فرما تر کہتے ہیں کہان وہ شخص ہوتا ہے جو چوری چھپے سننے والوں یا آسمانی خبریں اچک لے بھاگنے والے جنوں ٹھیک ہے جنوں سے غیب کی باتوں کو سنتا ہے کہان کون ہوتا ہے جو جن آسمان باتیں لے کر اچک کے بھاگتے ہیں ان میں سے وہ ان سے میسیج لیتا ہے ان کی باتوں کو سنتا ہے پھر آگے لکھتے ہیں اور غیب کی باتوں نیس مستقبل میں کیا ہونے والا ان واقعات کی خبریں ان سے لیتا ہے اور پھر لوگوں کو دیتا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دل میں پوشیدہ باتوں کی بھی کبھی کبھی خبریں نکال لیتا ہے وہ بھی کس کے ذریعے ہیں شیطان کے ذریعے وہ بھی شیطان کے ذریعے ہیں دل میں آپ نے کوئی سوچا کہان نے بول دیا اس بولتے کہانت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شخص تھا جس کا نام جو ابن سیاد تھا اس کے تعلق سے مشہور تھا کہ وہ دجال ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آزمانی کے لیے چھپ کے چھپ کر گئے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے اور آپ جھاڑوں کے پیچھے چھپتے چھپتے جا رہے تھے خجور کے اور دیکھ رہے تھے اس کی ماں نے دیکھ لیا ابن سیاد کے اور کہا ابن سیاد ابو الخاسم تیرا پیچھا کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا میں پانی دیکھتا ہوں اس پر ایک عرش دیکھتا ہوں کہا اس عرش کے سامنے کیا دیکھتا ہے مطمئن اس تخت جو تُو دیکھ رہا ہے وہ عرش بور رہا تھا تو کہا کے سامنے ساپ لوڑتے ہوئے دیکھتا ہوں تو کہا تجھ پر لانت ہو تو کبھی کامیاب نہیں ہوں اس لیے کہ وہ شیطان کا تخت ہے ساپ لوڑتے ہوئے بہت ساری بات ہوئی اس کے لیے آپ نے کہا کہ تُو اپنے مشن میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گا اس کے لئے آپ سے نے کہا میرے دل میں ایک بات ہے میرے دل میں ایک بات ہے اور آپ سے فرماتے ہیں سورہ دخان جب نازل ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کس کو نہیں بتایا تھا سورہ دخان نازل ہوئی کچھ آئے تھے سورہ دخان تو اس نے ابن سیاد میں کہہن تھا وہ کہہن کوشش کی کہانت کی تو مکمل تو نہیں کر سکا کہانت لیکن یہ کہا کہ محمد ابو الخاسم تیرے دل میں الدخ الدخ پورا دخان نہیں بول سکاو کچھ نہ کچھ لیکن کہانت کر لی الدخ آپ سے فرماتے ہیں کہا تو تجھ پر لانت ہو اللہ کی تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گا عمر ابن خطاب نے کہا اللہ کے ساتھ اس کو خطل کر دوں تو کہا عمر یہ بہت اجال نہیں اگر ہوتا تو تم اس کو خطل نہیں کر سکتے تم اس کو نہیں کر سکتے لیکن جب آئیں گا جس زمانے میں اللہ اس کے لئے کافی ہو جائیں گا اوہ بسلمان لیکن تم نہیں کر سکتے اگر ہے تو اور نہیں یہ تو خاموخہ بیچارے کو مارک